بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سے ہستا مسکراتہ و آباد رکھیں اور ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سی یہ ایک دیسی ریسپی ہے لیکن اسے بہت ہی پسند کیا جاتا ہے کیونکہ جب ہمارا گوش وغیرہ کھانے سے دل بھر جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں اور جب کبھی بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے جب بھی ہم اس طرح کی چیزیں بنا کر بہت ہی شوق سے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور سب ہی لوگ اس کو پسند کر لیتے ہیں بہت ہی الگ پیسٹ کے ساتھ اور ایک دیسی ریسپی ہے ایک انڈین ریسپی ہے تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کوئنٹرک ضرور دیکھئے گا اب یہاں پر دیکھیں یہ میرے پاس مون کی دال ہے اور اس دال کو میں نے بھیگو دیا تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے بھیگو دیا تھا اس کو میں نے اچھا سی سوک ہو چکی ہے سوفٹ بھی ہو گئی ہے کافی حد تک اب اس کو ہم نے بلینڈر میں ڈال دینا ہے چھوٹے سے مکسی فیجار میں ہم ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے کچھ مسالے اس کے ساتھ جائیں گے یہ مسالے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے ہری مرچے ڈالیں گے دو سے تین ہری مرچے ایڈ کر دیں گے اور ایک ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں یہاں پر ثابت دھنیا اور اس کے علاوہ میں یہاں پر ڈال رہی ہوں آدھا ٹی سپون ڈال رہی ہوں پسا ہوا زیرہ اور اس کے علاوہ میں یہاں پر ڈال دوں گی نمک نمک آپ اپنے ٹی سپون کے ساتھ پر ڈال سکتے ہیں میں نے آدھا ٹی سپون اس کے در ڈال دیا ہے ایک کپ یہ میرے پر ڈال ہے ایک کپ کے اندر آدھا ٹی سپون میں نے نمک ایٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ میں اس کے در ڈال دیتی ہوں آدھا ٹی سپون ہی پسا ہوا گرم مسالہ اور ون پورت ٹی سپون میں نے اس کے در ڈال دیا ہے ہالدی اور آدھا ٹی سپون میں لال مرچ کا پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں اب ان ساری چیزوں کو ہم نے بلینڈ کر لینا ہے دیکھیں اس طرح کا دھردھرا سا کوٹا ہوا پیسا ہوا ہونا چاہئے بلکل فائنلی پیسٹ ہم نے نہیں بنانا یہاں پر دیکھیں بال میں نکال دیا ہے میں نے اس کو اب اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں پیاز ڈال دیں گے ایک پیاز لیے میں نے فائنلی بلکل چوپ کر کے لیے چھوٹے سائز کی پیاز تھی اور تھوڑا سا ہم نے ہر دھنیا ڈال دینا یہاں پر آپ ہرے مرچیں چوپ کر کر بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایک پیچ کے قریب میں یہاں پر ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڈا اب ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے جس طرح کی کہ ہم پکوڑا کا بیٹر تیار کر دینا سیم ہوئی والا پروسیج ہے یہ اور اس کو دیکھیں اب ہم نے فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب آئل کے اندر بہت زیادہ آئل بھی نہیں لیتی ہیں تھوڑے سے آئل کے اندر ہم اس کو فرائی بھی کر لیں گے اور اس کو ہم نے کوک بھی کر لینا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑا سا میں اس کو ڈال رہی ہوں شیپ آڈی ٹیڑی ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں میں شیپ اس کی کوئی بنا نہیں رہی ہوں کوئی اس کی شیپ نہیں ہوتی ہے تو اس لئے آپ جیسی بھی ہو آپ اس کو بنا سکتے ہیں چھوٹی بڑی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو ساری میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب جب یہ ایک سائٹ سے اچھے سے کوک ہو جائنا ہے جب اس کے سائٹ کو آپ چینج کیجئے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں کوک ہونے کے بعد میں نے اس کے سائٹ کو چینج گیا ہے اور الٹ پلٹ کرتے ہوئے اس کو میں فرائی کر رہی ہوں اچھے سے سک جائیں گی یہ چاروں طرف سے فرائی ہو جائیں گی تو اس کو ہم نے نکال دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا گولڈن سا کلر آ گیا ہے تو اس کو میں نے نکال دینا ہے اب ایک پلیٹر کے اندر اس کے بعد ہم نے ایک گریوی کا مسائلہ تیار کر لینا ہے جو آئل اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے مندر سے ایکسٹر آئل میں نکال دوں گی اور جتنا آئل مجھے چاہیے گریوی کے لیے وہ مجھے رہنے دینا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر میں نے ڈال دینا ہے پیاز ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لے لیا تھا بلکل فائنلی میں نے اس کو چوپ کیا ہوئے آپ پیاز کا پیسٹ بنا کر بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں میں نے بلکل فائن چوپ کر دی ہے پیاز کو اور اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے اب میں ڈال رہی ہوں زیرہ زیرہ میں نے پہلے نہیں ڈال رہا تھا کیونکہ آئل بہت زیرہ تیز گرم تھا اسی لیے اب میں زیرہ ڈال رہی ہوں اگر اسٹارٹ میں میں زیرہ ڈال دیتی تو زیرہ ہمارا جل جاتا اور فلیور ہمارا خراب ہو جاتا اسی لیے میں نے پیاز کے بعد زیرہ ایڈ کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں پیاز میں ہمارا کلر آنا شروع ہوا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں ون ٹیبل اسپون لسن ادرک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اب اس کو بھی ہم نے پیاز کے ساتھ ہی سوٹے کر لینا ہے اس کے علاوہ میں یہاں پر ڈالوں گی ٹیماٹر ٹیماٹر میں نے یہاں پر دو چھوٹے میڈیم سائز کے لے لیا ہیں ٹیماٹر اور ان کو بھی میں نے بالکل فائنلی چوب کر دیا ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا وہ بھی پیاز کے ساتھ اس کو ہم نے بھون لینا ہے ٹیماٹر اور پیاز کو سوفٹ ہونا ہے اتنا ہم نے بھون لینا ہے اس کو اب اس کے اندر مسالے بھی ایڈ کر دیتے ہیں مسالوں کے ساتھ اس کے ہم نے ایک ساتھ بھونائی کر لینا ہے آدھا ٹی سپون ہلتی میں اس مسالے میں ڈالوں گی اور آدھا ٹی سپون میں لال مرچ کا پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں آدھا ٹی سپون میں یہاں پر کشمیری لال مرچ کا پاورڈر ایٹ کروں گی کلر تھوڑا سا برائٹ آ جائے اس لیے اور اس کے لیوہ میں یہاں پر ڈالوں گی نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پر نمک لے رہی ہوں آدھا ٹی سپون آدھا ٹی سپون ہم نے اس کی منگوچیوں میں ڈالا تھا تو آدھا ٹی سپون ہم اس کی گریوی میں ڈال رہے ہیں آدھا ٹی سپون ہم گرم مسالہ رہ رہے ہیں وہ بھی پساوہ اور ایک ٹی سپون ہم پساوہ دھنیا لے رہے ہیں وہ اس کے اندرہ ڈال کر اس کو ہم نے ایک ساتھ ہی بھنائی کر لینی ہے بہت ہی اچھے سے بھنائی کرنی ہے پیاز اور ٹیماتر جو ہمارے اچھے سے سوفٹ ہونے چاہیے یہ بلکل بھی نظر نہیں آنے چاہیے اتنی ہم نے اس کی بھنائی کر لینی ہے تھوڑا سا پانی میٹ کروں گے تاکہ اچھے سے بھنائی ہو سکے اور جو ٹیماتر اور رپیاز ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں یہاں پر پانی ڈال دے ہوئے میں نے اس کو بھون لینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے اس کی بھنائی کے اندر تو یہ بہت ہی اچھے سے اس کی بھنائی ہو جائے گی اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں ٹیماتر کا بھی سارا پانی جو ہے ریموو ہو چکا ہے اور جو ہم نے مسالے میں ڈال رہا تھا وہ بھی پانی سارا ڈرائی ہو گیا ہے تو مسالے بھی کافی اچھے سے بھن چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پانی پانی یہاں پر تھوڑا سا زیادہ ڈالے گا تو میں یہاں پر تین کپ پانی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پانی اس میں زیادہ جائے گا کیونکہ جو منگوچیاں ہماری وہ پانی کو ایبزورب کریں گی اسی لئے میں یہاں پر پانی تھوڑا زیادہ ڈالوں گی تو یہاں پر تین کپ میں پانی ایڈ کر رہی ہوں تو پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے پکا لینا ہے پہلے تقریباً پانس سے سات منٹ تک اس کو ہم پکائیں گے میریم ٹو ہائی فلیم پر کر کر اس کو ہم نے پکا لینا ہے تو جو مسالہ ہے اس کے ساتھ ہی پانی کے ساتھ ہی پک جائے گا اور اس کے اندر بلکل بھی نظر نہیں آئے گا تو اس کو ہم نے کور کر دینا ہے پانس سے سات منٹ کے لیے چھوڑ دوں گے میریم ٹو ہائی فلیم پر کر کے اور اس کو بوائلنے تک اور اس کو کوک ہونے تک ہم نے ویٹ کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آنٹھ منٹ کے بعد میں نے اس کا کور ہٹایا ہے تو پانی جو ہے کافی اچھا سارا ہمارا پک چکا ہے اس کے اندر اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنی منگوچیاں جو کہ ہم نے فرائی کر کے نکالی ہوئی تھی یہاں پر یہ دیکھیں ان ساری اس کے اندر ایٹ کر دیں گے آپ اگر ایزا سنیک کے طور پر بھی اس کو کھا سکتے ہیں چٹمیوں کے ساتھ بھی یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو اب اس کا ہم نے یہاں پر سالنٹ بنا لینا ہے اب یہ دیکھیں منگوچیاں اس کے اندر گئی ہیں یہ پانی کو اپنے اندر سوک کر لیں گی اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں پچھولے کو میں نے بند نہیں کیا ہے ابھی یہاں پر میں نے ثابت 3 میٹر ڈال دیئے کسوری میتری ڈال دیئے ایک تیسپون ہارا دھنیا چپ کر کے ڈالا ہے اور اس کو میں تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اور پکاؤں گی میڈیم تو لو فلیم پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی آپ کو زیادہ دکھرا نہیں ہے نا تو یہ کافی سارا پانی انہوں نے اپنے اندر اوبزورب کر لیا ہے اس لیے جب آپ پانی ڈالیں تو انہوں نے زیادہ ڈالیے گا اب یہاں پر دیکھیں بلکل ریڈی ہو چکے بہت ہی مزہدار سی بہت ہی مزہدار سی خوشبو کے ساتھ یہ ہماری دیسی ڈیچ جو ہے تیار ہو چکے اب آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بینک دیجئے گا آپ اس کو چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان چپاتی کے ساتھ کھائیے بہت ہی ٹیسٹی لگے گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ